بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا گناہ مدعو ایہا گناہ ستاہین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج ہے نوئی کا سال ہے دو سار اکیس وہ خبر آگئی جو کسی کے وہم و گمان میں بناتی وہ خبر کیا ہے آپ کے ساتھ سٹوڈرم ڈسکس کی جائے گی وہ خبر اس خبر کی صورتحال اور آیا کہ اس خبر میں کتنا ہی کوئی وزن ہے کون کیا کہہ رہا ہے آنے والے دنوں نے سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ سٹوڈرم ڈسکس کی جائیں گے لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینل اور اگر میری خبر اچھی لگتی ہے تو سٹوڈرم کو لائک کیجئے گا چینل سبکرائٹ کیجئے گا سالگ روٹکیشن میں روٹ بھائی کا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسٹا کر سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس الیکشن کے درمیان بلا گوڑ درداری امریکہ چلیں گے تھے امریکہ کیوں گئے تھے امریکہ کے امریکہ سے واپسی کے بعد اب وہ کیا کہتے ہیں اب ان کا بیانیاں کیا کہہ رہا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ فیڈیوی میں ڈسکاس کروں گا وہ خبر آپ کے ساتھ آگے چل کر ڈسکاس کروں گا لیکن جو کل کچھ خبریں آئی ہیں وہ آپ کے لئے سننا بہت ضروری ہے کیونکہ ساری خبروں کی جتنے بھی تمام ترتانے بانے جو ہیں وہ بلا گوڑ درداری کے اس دورے کے ساتھ جڑتے ہیں کل سناولہ زہری اور عبدالقاضر بلوج جو کہ پہلے مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے انہوں نے بازابطہ طور پر پپلز پارٹی میں شمولی دکتہ کر لی جب انہوں نے مسلم لیگ نون سے بہاوت کی تھی اس ایم پیڈیاں کے جلسے چاہ رہے تھے اور نون لیگ کا جو بیانیاں تھا وہ بقیادہ طور پر پاکستان کے ریاستی داروں کے خلاف تھا اور پاکستان کی سلمیت کے خلاف تھا تو اس ٹائم سناولہ زہری اور عبدالقاضر بلوج جوتے انہوں نے بقیادہ طور پر نون لیگ سے بہاوت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ تیہ کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم کس پارٹی میں جانے لگے ہیں تو میں نے اس ٹائم بھی آپ کو خبر بنا کر دی تھی اور بتایا تھا کہ سناولہ زہری اور عبدالقاضر بلوج جو ہیں وہ پپلز پارٹی میں شمولی دکتہ کریں گے کل بازابطہ طور پر انہوں نے وہاں پر شمول دی وہاں پر ایک جلسہ ہوا وہاں پر بلاو بودہ زرداری موجود تھے تو وہاں پر جب عبدالقاضر بلوج جو سناولہ زہری جب قدعہ طور پر شامل ہوئے تو بلاو بودہ زرداری نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایسا دعویٰ کیا جو کہ کسی کے وہمہ کمان میں منہ تھا ایک ایسی خبر شل کر آئی ہے جو کہ کسی کے وہمہ کمان میں منہ تھی وہ خبر یہ ہے کہ بلاو بودہ زرداری کہتے ہیں کہ میں ابھی بلوجستان میں موجود ہوں میں بلوجستان میں موجود ہوں اور سناولہ زہری کی پپس پارٹی میں شمولیت اور عبدالقاضر بلوج کی پپس پارٹی میں شمولیت اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ بلوجستان پپس پارٹی کا ہے اب پپس پارٹی بلوجستان میں جو نیس سیلیکشن آنے جا رہا ہے اس میں کلین سویپ کرے گی نہ سی بلوجستان میں کلین سویپ کرے گی بلکہ دوزارتیس کے انتہابات انہوں نے دوزارتیس کا انتہابات انہوں نے دوزارتیس کا لفظ جوز نہیں کیا انتہابات دوزارتیس میں انہیں ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے جو الیکشن آنے لگے ہیں اس میں پپرس پارٹی نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں بلکہ بلوچستان میں بلکہ کے پی کے میں بلکہ پورے پاکستان میں ایور کے ازاد کشمیر کے جتنے بھی الیکشن جب ہوں گے تو تمام تارے علاقوں میں پپس پارٹی حکومت بنائے گی بلاو بوٹر زہداری نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے لیکن بلاو بوٹر زہداری جو ہیں وہ ریالیٹی جو اسٹم حقیقت ہے اس کا ان کو بالکل بھی علم نہیں ہے سناع اللہ زہری اور عبدالقادب لوگ جو ہیں یہ لوگ تو انہوں نے مسلم لی قرون میں بغاوت کی تھی لیکن ان کے ملنے سے پپس پارٹی کی جو سٹرنٹھ ہے اس میں بالکل بھی کسی قسم کا رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہونے جا رہا کیونکہ ان دونوں لوگوں کی جو سٹرنٹھ تھی وہ مسلم لی قنون کی وجہ سے تھی بلوچستان میں آج بھی مسلم لی قنون کا ایک اچھا ہاسا ووڈ بینک پایا جاتا ہے وہاں پر لوگ آج بھی مسلم لی قنون کے چانے والے ہیں تحریک انصاف کا ووڈ بینک بھی وہاں پر بڑھ رہا ہے لیکن پپس پارٹی کا ووڈ بینک نہ صرف بنجاب میں بلوچستان میں سندھ سراد میں ہر جگہ سے پپس پارٹی کا ووڈ کم ہو رہا ہے کشمیر میں پپس پارٹی کو اس وجہ سے دس یا گیارہ سیٹیں ملی تھی کیونکہ وہاں پر کشمیر کے جو لوگ تھے وہ اس طرح ان کے جو زین تھے وہ دو طرف جا رہے تھے ایک تحریک انصاف کی طرف تھا اور دوسری طرف ان کی طرف ان کا جو زین تھا وہ پپس پارٹی کی جانت تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ نون لکھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے اب یہاں پر سیچویشن مختلف ہے یہاں پر بلاو بڑھ رہ داری نے جو امریکہ کا دورہ کیا اس امریکہ کے دورے کے اوپر بات کرتے ہیں اور امریکہ کے دورے سے واپسی پر اچانک کی یہ کیوں لگ رہا ہے بلاو بڑھ رہ داری کو کہ وہ اگلی حکومت پاکستان میں بنا لیں گے تو سب سے پہلے اس دورے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ملاحظہ کیجئے گا کہ بلاو بڑھ رہ داری کا جو وہ دورہ تھا اس میں ہوا کیا ہے بلاو بڑھ رہ داری نے وہ دورہ کیا اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیٹنن کے ساتھ ملاقات کرنا اور کسی طریقے کے ساتھ امریکہ صاحب کی قومت کو پریشرائز کرانا لیکن بدقسمتی سے بلاو بڑھ رہ داری کی بدقسمتی کی وجہ سے بلاو بڑھ رہ داری کی جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی آسف رہ داری نے جو بلاو بڑھ رہ داری کو ٹاسک دیا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہاں پر دورے پر وہ موجود رہے دس سے پندرہ دن وہاں پر موجود رہے پہلے وہ دورہ جو تھا وہ کافی لمحہ ہونے جا رہا تھا اور بیچ میں یہ الیکشن بھی تھے تو بلاو بڑھ رہ داری کو واپس پیانا تھا الیکشن کا پیج بھی کرنی تھی تو ہوا یہ کہ بلاو بڑھ رہ داری کو وہاں پر سے نکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن بلاو بڑھ رہ داری یہاں پر واپس آ کر یہ تاثر دے رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا دورہ کامیاب رہا ہے اور ان کو کوئی ادھر سے میسیج مل گیا ہے کہ اگلی اقومت آپ کی ہے دیکھیں بیارے پاکستانیوں میرے موزین ناظرین اب الات اور واقعات سب کچھ تبدیل ہو چکے ہیں جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ سمجھ ان میں کافی زیادہ سمجھ بوج آ چکی ہے اب پاکستان کے فیسرے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کرتی ہے پاکستان کی وجودہ اقومت کرتی ہے امریکہ کا کوئی انٹر فیرنس پاکستان کی ریاستی اداروں میں یا پھر کسی بھی خارجی داخلی ماملوں میں بلکل بھی نہیں ہیں عمراء حال صاحب ازاد مختار ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں یہاں پر جب امریکی ایڈو کی بات کی کہی تھی تو جب امریکی ایڈو سے بقیادہ طور پر امریکی ایڈو کے اوپر جب شہباز شریف نے کہا تھا جنرک برباجرہ کو کہ آپ نے امریکہ کو اٹین نہ دے کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے تو وہاں پر جنرک عمر پاجوہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ امریکہ حال صاحب کا فیصلہ تھا یہاں پر بیارے پاکستانیوں بلاہ ورزرداری چاہیے جو کچھ مرضی کریں یہ جو وہ امریکہ حال صاحب کے قومت کو دباہ کرنا چاہتے تھے امریکہ حال صاحب کے سیاسی کیریر کو دباہ کرنا چاہتے تھے اور صرف دو بندوں کو ملا کر سلام اللہ اور عبدالقادر روش کو ملانے سے بلوچستان ان کے ہاتھوں میں آنے والا نہیں ہے بلوچستان کی جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے اور جو وہاں پر سے سرویل ریپورٹس آ رہی ہیں ان کے اب تابعی تحریک انصاف کا جو نیچ سیلیکشن ہے وہ وہاں سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسال نہیں ہے تو فیصلہ نے قضائی کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا نیچ سوٹے تک لیتے جازت اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ پاکستان